مختار انساری کی خریبیوں پر شکنجہ لگتار جاری ہے جیتین ساپرا کی کمپنی کے خلاف جانچ شروع ہو گئی ہے مو آرگینک ایکسپورٹ پرامیٹ لیمیٹر کمپنی ایڈی کی جانچ میں بڑا خلاصہ ہوا اسے جڑا کمپنی کے اصلی سنچالک مختار کے دونوں بیٹے ہیں کمپنی کے سنچالک عباس انساری عمر انساری ہیں اور جیتین ساپرا کو کمپنی کا ڈریکٹر بنایا گیا تھا جیتین کے علاوہ محمد دانش خان بھی ڈریکٹر ہے سمپتیوں کو چنہت کرنے کی کاروائی میں لگتار ایڈی اب جھٹی ہوئی ہے کی پچھلے ایک دشک سے بھی زیادہ سمیہ میں انساری اور ان کے ساتھ کے تمام سارے لوگوں نے ایک جلے میں نہیں بلکہ میں تو کہوں گا پورے پردیش میں اور پردیش کے باہر بھی کئی جگہ اپنا اپرادک سمراج پھلا لیا تھا جس میں عوید وسولی، رنگداری، ٹینڈر اور کانٹریکٹ کا پورا کھیل اور اس طرح کے تمام سارے عوید کام شامل تھے اور اب اگر وہ پراپرٹیز پکڑی جا رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے اس سے بہت سارے ایک نیٹورک کا پتا چلے گا پردیش سرکار کو جس کی وجہ سے یہ اپرادک گتیویدیاں اتنے سالوں سے چل رہی تھیں مختار انساری ہے اس کے پریوار کے خلاف ایک بار پھر ایڈی نے اپنی نگاہیں ٹیڑھی کر لی ہے دراصل ایڈی کو کچھ کانجات ملے ہیں جس میں مختار انساری ہے اس کا قریبی جتے ان سپارہ کے بیچ میں جو سمبند ہے اس کا خلاصہ ہوا ہے دراصل مختار انساری نے جتے ان سپارہ کے نام سے ایک پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی کھولی تھی جس میں وہ اپنی کالی کمائی کھپاتا تھا اور باقاعدہ اس کے دونوں بیٹے اس کمپنی کو چلا رہے تھے مانا جا رہا تھا کہ اپنات کی دنیا سے جڑی ہوئی جو دولت مختار انساری کماتا تھا وہ انہی کمپنیوں کے جریعے نمبر ایک میں کرتا تھا یعنی یو پی میں بدداشوں کی خلاف پولس کا آپریشن کلین جاری ہے